اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے پر تین سال کی قید ہوگی بل سینٹ پہ پیش پی ٹی آئی نے مخالفت کر دی سینٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے پر تین سال اور دوسری بار غیر قانونی جلسے پر دس سال قید کی سزا کا بل پیش کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں پورا منشتماع اور امان عامہ کا بل سینٹر رفان صدیقی نے پیش کیا جس میں کہا گیا ہے کہ ڈسٹک ماجسٹریٹ کے پاس جلسے پر پابندی کا اختیار ہوگا ماجسٹریٹ پولیس اسٹیشن کے انچارج آفیسر کو اس عملی کو منتشر کرنے کی ہدایت دے سکتا ہے اگر جلسہ منتشر نہیں کیا جاتا تو پولیس افسر اسے طاقت کے ذریعے منتشر کر سکتا ہے غیر قانونی جلسے کے ارکان کو گرفتار اور حراست میں لیا جا سکتا ہے غیر قانونی اسمبلی کے رکون کو دس سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے پی ٹی اے کے جانب سے بل کی مخالفت کی گئی بل میں کہا گیا ہے کہ اسمبلی کا کارڈینیڈر ڈسٹک ماجسٹریٹ کو سات دن پہلے اسمبلی کی تحریری درخواست دے گا اسمبلی کی جائز وجوہات نہ دینے پر ڈسٹک ماجسٹریٹ جلسے کی اجازت نہیں دے گا اور جلسے کی اجازت نہ دینے کی تحریری وجوہات دے گا بل کے مدن کے مطابق جلسے کی مختص جگہ موزہ سنگ جانی یا کوئی اور حکومت کے مختص کردہ علاقہ ہوگا ڈسٹک ماجسٹریٹ جلسے کی اجازت دینے سے پہلے امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لے گا اور قانون نافذ کرنے والے داروں سے سیکیورٹی کلیرنس لے گا ڈسٹک ماجسٹریٹ مختص علاقے کے علاوہ کہیں اور جلسے کی اجازت نہیں دے گا بل میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈسٹک ماجسٹریٹ اپنے اجازت نامے کی قومی سیکیورٹی رسک تشدد کے خطشے پبلک ڈسورڈر پر ترمیم کر سکتا ہے حکومت اسلام آباد کے کسی مخصوص علاقے کو ریڈ زون یا ہائی سیکیورٹی زون قرار دے سکتی ہے جہاں اس عملی کی ممانعت ہوگی بل کے مطن میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈسٹک ماجسٹریٹ کے پاس اس عملی پر پابندی کا اختیار ہوگا اگر وہ پبلک سیفٹی یا قومی سیکیورٹی کے لیے رسک ہو امن اومان کی خرابی کے رسک کی مسددی کا ریپورٹ ہو یا روز مرہ کی سرکرمیاں مداثر کرے اس عملی پر پابندی کی وجہات تحریری طور پر دی جائیں گی جبکہ مداثرہ شخص پندرہ روز کے اندر اپیل کر سکتا ہے بل میں بتایا گیا ہے کہ ڈسٹک ماجسٹریٹ پولیس اسٹیشن کے انچارج آفیسر کو اس عملی کو منتشر کرنے کی ہدایت دے سکتا ہے اگر وہ جلسہ امن اومان کو خراب کرے اور جلسہ منتشر نہیں کیا جاتا تو پولیس افسر اسے طاقت کے ذریعے منتشر کر سکتا ہے غیر قانونی جلسے گرکان کو گرفتار اور حراست میں لیا جا سکتا ہے بل میں تجویز کیا کہا ہے کہ غیر قانونی سمبلی کے رکن کو تین سال تک سزا اور جرمانہ ہوگا اس قانون کے تحت عدالت سے تین سال سزا پانے والے شخص کو دوبارہ دہرانے پر دس سال تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے اس حوالے سے وزیر قانون آزم نظیر تارانہ نے کہا ہے کہ جلسے جلوسوں سے آدمی کی زندگی متاثر نہیں ہونی چاہیے اسلام آباد میں جس کا دل کرے آ کر جلسے جلوس کہیں بھی کر دیتا ہے اس بل کے تحت جلسے کی جگہ مختص ہوگی بل بہت مناسب ہے پاکستان تحریکن صاحب کے رہنما شبلی فراز نے کہا کہ بل بدنیاتی پر مبنی ہے پی ٹی آئی کے جلوسوں کو روکا جا رہا ہے بل کی مخالفت کرتے ہیں عرفان صدیقی نے کہا کہ یہ بل صرف سیاسی جلسے جلوسوں کے لیے نہیں ہے پی ٹی آئی کے رہنما علی زفر نے کہا کہ یہ قانون پی ٹی آئی سے متعلقہ ہے ایسے قانون کو لائے نہ جائے یہ بل پارلیمنٹ کی بدنیاتی سمجھی جائے گی چیرمن یوسف رضا گلانی نے کہا کہ قائد حضب اختلاف سے اتفاق کرتا ہوں بل متعلقہ کمیٹی کے سپورٹ کرتا ہوں اور بل پر ریپورٹ دو دن میں دی جائے گی